میں آپ کو اپنا پاسپورٹ دکھا دیتا ہوں یہ میرا ٹین ڈیز کا ویزا تھا تاکہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کی جگہ نظر آ رہا ہوگا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام کاسیم ہے اور میں حسنین بھائی کا کلائنٹ ہوں میں بارہ اگرست کو اسٹمبول سبیہ گوکچن ائرپورٹ پہ لینڈ کیا تھا اور میں وہیں سے ہی اپنے کرنٹین سینٹر میں بائی سلف آیا تھا میرا دس دن کا ویزا تھا اور میں نے جو ہے وہ بارہ اگرست کو فلائی کیا اور میرا دس دن کا ہی کرنٹین تھا اور اب اس ٹائم میں کرنٹین میں ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں میری پہلی فلائیٹ جو تھی وہ گیارہ اگرست کو تھی کراچی سے اور میں نے یہاں پہ آنا تھا استمبول میں میری حسنین بھائی سے پہلے ایک اور آدمی سے بھی بات چل رہی تھی اور اس بندے نے مجھے کہا کہ جی ایسے ایسے میں کر دوں گا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو آپ مجھے اتنے پیسے بھیج دیں میں آپ کا کام کروا دوں گا آپ کو ہوتل مل جائے گا میں نے جو ہے وہ اس کو پیسے سینڈ کروا دیئے کیونکہ گیارہ کی میری فلائیٹ تھی میں لہور سے کراچی آیا تھا پہلے تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ کراچی اتریں آپ کو جو ہے وہ ائرپورٹ پہ آپ کی اترتے ساتھ ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا ائرپورٹ پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو میں ویٹ کرتا رہا جب میں باہر آ بھی گیا تو لیکن ابھی تک مجھے کچھ نہ ملا اور میں اس کو سٹیل اسے کنٹیکٹ کر رہا ہوں تھوڑی دیر تک اس نے مجھے ایک لیٹر بھیج دیا جو ہوتل کا تھا وہ بھی اس نے آن لائن کیا تھا اب آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ آن لائن بوکنگ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ جی یہ تو ایسے ہے یہ غلط ہے یہ آپ نے صحیح نہیں بھیجا تو ٹرکیش گورنمنٹ نے تو کہا ہوا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ سے یا ایمیل سے یا آپ نے ان کے کنٹیکٹ سے کر کے تو وہ آپ نے ہوتل بوک کروانا ہے کہتا جی میں پتہ کر کے بتاتا ہوں وہ ایسے کرنے لگیا ٹائم میرا قریب آنے لگیا کیونکہ میری سات بجے صبح جو تھی وہ فلائٹ تھی گل فیر سے تو میں ویٹ کرتا رہا اور سات پریشان ہونا بھی ہو گیا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا اوڈر ٹرکی میں بھی ٹائم ہو رہا تھا تو امین ویل اس نے نہ کوئی رسپونس نہیں سی دیا پھر میں نے حسنین بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا بھائی میں اس ٹائم مشکل میں ہوں اور یہ پریشانی آگی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حال ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ابھی پیسے سینڈ کرو میں آپ کا ہوتل بک کروا دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ میرے پیسے ابھی واپس کرو میں اپنا ہوتل خود ہی بک کروا لوں گا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جو ہے نا وہ پیسوں میں زلیل نہیں کیا اور اس نے پیسے جو ہے وہ ویدن ٹین منٹس جو ہے نا وہ حسنین بھائی کو ٹرانسفر کر دیے کیونکہ میں نے حسنین بھائی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کو دے دیا تھا تو اس بندے نے جو وہ ہے وہ ٹرانسفر کر دیے تو میں نے سنین بھائی سے کنفرم کیا انہوں نے کہا جی مل گئے انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو کیونکہ اسی طرح ہی بارہ ایک دو بج گئے تھے پاکستان میں اور ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ کو بتا ٹرکیش میں بھی ٹائم ختم درکی میں بھی ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا تو وہ اس دن میرا قسمت میں جانا نہیں تھا تو صرف وہ اس بندے کی وجہ سے میں نہیں جا پایا تو وہ میرا جو فلائٹ ہے اس دن کی وہ کینسل ہوگی پھر سنین بھائی نے جو ہے نا میرا رابطہ بلال بھائی سے کر رہا ہے جو ان کے پارٹنر ہے تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی آپ پریشان نہ ہو تو انشاءاللہ صبح جو ہے نا وہ میں آپ کا سب کچھ کلیر کر دوں گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی اماؤنٹ میں جو آپ نے دی ہے اسی اماؤنٹ میں آپ کا سارا کلیر کر دوں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ادھر سے ائرپورٹ سے اٹھ کے کراچی ہوتل میں آ گیا اور میں آ کر سو گیا کیونکہ میں دو دن سے بہت تھکا ہوا تھا اور صبح مارننگ میں جو بلال بھائی ہیں اسٹین بھائی کے پارٹنر ہیں انہوں نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ جی بھائی میں نے آپ کوئی چیزیں سینڈ کی ہیں آپ نے ابھی تک ڈاکومنٹس دیکھے کیوں نہیں ہیں تو وہ جو ہے ڈاکومنٹس میں دیکھنے لگا تو اس کے بعد میں نے ان کو کنفرم کیا جی بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے میری بارہ اگست کی فلائٹ پیگاسس ائرلائن سے کروائی کراچی سے استمبول سبیہ گوکچن ائرپورٹ پہ اور اس سے ازمیر پہ اور مجھے انہوں نے ہوتل کی بوکنگ اس کی ساری رسید سلپ وغیرہ سب کچھ سینڈ کر دیا مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی جب میں اندر بورڈنگ کے لیے گیا وہاں پر کھڑا ہوا میری بات چیز میری ٹن آئی تو میں نے اپنی چیزیں وغیرہ ان کو دیں تو انہوں نے ہوتل بوکنگ دیکھی سلپ دیکھی تو انہوں نے کہا جی ایک منٹ ہم میں اپنے سپروائزر سے بات کرتا ہوں وہ سپروائزر کے پاس گیا تو سپروائزر نے کہا جی انہوں نے میرے پاس بہت دیں اب میں سپروائزر کے پاس گیا ہوں تو سپروائزر کہتا ہے کہ جی آپ کا ہوتل تو ازمیر میں ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو صرف استمبول تک کی ہی ہمارے پاس صرف استمبول کی ہی تک آپ کرنٹین کر سکتے ہیں کسی سٹی میں بھی کوئی ہوتل کرنٹین کے لیے نہیں ہے میں نے کہا جی آپ کی جو ہے وہ غلط ہے میں نے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کی ویب سائٹ سے تو اس میں ازمیر کے بھی ہوتل ہیں آپ ذرا کنفرم کریں اس نے میری ہوتل وغیرہ کی پیکچرز لے کے اس نے اپنے آگے جو سینڈ کیا وہ میں خیال اسٹمبول میں اس نے سینڈ کی تھی کنفرم کرنے کے لیے تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد کنفرم کیا اور اس نے ساتھ لسٹ بھی ان کو بیٹ دی کیونکہ کراچی ائرپورٹ پہ ان کو اس چیز کی اپ ڈیٹنگ ہے ہی نہیں تھی وہ صرف ان کو استمبول کا ہی پتا تھا خیر اینیویز اس نے جو پھر مجھے کرتے کراتے ہیں میری بحث ہوئی میں پاس چیمبر کا کارڈ تھا میں نے کہا جی میں بزنس من ہوں میں اپنے کل میں نے ایک لاکھ دس ہزار پی زیادہ کیا میں اور زیادہ پیسے زیادہ نہیں کر سکتا آپ میرا اس کو کنفرم کریں اور اس کو کلیر کریں تو اس نے کہا آپ کے پاس کچھ اور چیز ہے ہوتل کے بارے میں اپنے کیسے کروائے میں نے اس کو جو ہے پھر وہ بلال بھائی کو اس ٹیم وہ میرے ساتھ جاگ رہے تھے سہری کا ٹائم تھا پانچ بجے کا ساڑھے چار بجے کا تو اس نے جو پھر بلال بھائی کو میں نے کہا انہوں نے کہا ایک منٹ ویڈ کرو انہوں نے جو ہے وہ اس نمبر سے جیسے ورس ایپ پہ جو کر رہے تھے ان سے ہوتل بک کروایا تھا انہوں نے وہ سکرین شوٹ جو ہے مجھے اسی وقت میں نے جب ان کو دکھایا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں یہ ورس ایپ کے اوپر جو نمبر آ رہا ہے یہ آپ کے لسٹ کے اوپر جو ہوتل ہے میری لسٹ بھی نہ دیکھیں آپ اپنی لسٹ دیکھیں اس لسٹ کے اوپر جو نمبر ہے وہ یہ نمبر ہے کہتا آپ اپنا نمبر بتائیں میں نے جب نمبر ریپیٹ کیا تو وہ نمبر وہاں تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے پھر اپنے جو کلیک کو اس کو کہا کہ ان کا بوڈنگ پاس ایشو کر دیں تو پھر اس نے درمیان میں کہا کہ جی ان کا بورڈنگ پاس کے صرف استمبول تک ہوگا تو وہ مجھے کہتا کہ آپ کو آگر ٹیکسی لے کے جانی پڑے گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیکسی لے کے چلا جاؤں گا پھر اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی ضمیر تک کر دیں میرا ضمیر تک اس نے کر دیا میں لے کے ایف آئی اے پہ گیا ایف آئی اے پہ میں نے دس منٹ لگیا انہوں نے ساری انویسگیشن کی میں نے بتایا میں بزنس من ہوں ہر چیز میں نے ان کو اپنی چیمبر وغیرہ دکھائی انٹین دکھایا اپنی ریٹنز دکھائیں اپنا ویسٹنگ کارٹ دیا تو پھر اس نے تھوڑی سی ویریفکیشن کے بعد جو ہے وہ میرا سٹیمپ کر دیا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا بلکل میں بورڈر لائن پر پہنچ گیا تھا کیونکہ جہاز میں بورڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی میں نے پھر فجر کا ٹائم تھا میں نے دو فرض ادا کیا اور میں اس میں جہاز کے لئے بیٹھنے کے لائن ملا گیا میں جہاز میں بیٹھا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ استمبول سبیحہ گوکچن ائرپورٹ پہ لینڈ کیا میں نے اور نکلنے کے بعد ساتھ ہی آگے ان کی بورڈر ایجنسی والے کھڑے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا جی کراچی تو میں نے ان کو بورڈنگ پاس دکھایا تو میرا ازمیر بھی بنا ہو تھا انہوں نے مجھے سائٹ پہ کھڑا کر دیا اسی طرح ہی تقریباً کچھ دس لڑکے تھے جو میرے ساتھ یعنی کہ انہوں نے سائٹ پہ کیے اور اس میں سے ایک لڑکا جو تھا اس کے پاس ٹی آر سی تھی وہ ریزیڈنس پہلے تھا انہوں نے اس کا ڈریس کنفرم کیا اور تھوڑی در بعد اس کو جانے دیا پھر ہماری باری آئی تو پھر ان کو میں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ ٹیکسی لے کے چلا جاتا ہوں آدھا گھنٹہ اس میں اندر کنورسیشن لگی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ویٹ کرو ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے جو ہے وہ آ کے پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اب ٹیکسی بک کرو لیکن آپ نے ریزیر کروانی اس کو پے نہیں کرنا تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں ویٹ کرتا رہا میں نے اپنی پھر بھائی بلال بھائی کو کہا کہ بھائی ایسے ایسے مسئلہ رہا ہے وہ کہہ رہے کہ کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ویٹ کرو میں کرواتا ہوں مین ٹائم جو ہے انہوں نے مجھے ٹیکسی بک کروا دی اور میں نے وہ ٹیکسی جو ہے وہ ان کو دکھائی کہ جی یہ بندہ ائرپورٹ پہ آ چکا ہوا ہے اور یہ اس کا نمبر ہے اور یہ ویٹ کر رہا ہے میرا تو انہوں نے پھر میرے سے دیکلیریشن فارم پر سائنگ وغیرہ کروایا میرا پی سی آر ٹیس وہاں پہ انہوں نے سپورٹ لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک آپ پاسپورٹ کنٹرول پہ چلے جائیں اور سٹیمپ لگوا لیں ایگزٹ کی میں وہاں سے پاسپورٹ کنٹرول پہ گیا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک ڈیڈ منٹ کے بعد میرا پاسپورٹ سٹیمپ کیا اور میں وہاں سے ایگزٹ کر گیا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ میں بلال بھائی کے پاس پہنچا ہوں انہوں نے کہا یہاں پر آؤ اس کے ساتھ پھر وہ مجھے وہاں سے انہوں نے ازمیر کے لیے نیو ٹیکسی کروا کر دی جو کہ چیپ پڑ رہی تھی کیونکہ وہاں سے بہت کسلی آ رہی تھی تو وہ پھر میں وہاں سے ازمیر آیا اپنا وایا ٹیکسی اور اس کے ساتھ ہی حسین بھائی حسین بھائی اور بلال بھائی دونوں جو ہیں وہ میرے ساتھ الیدہ آئے مجھے یہاں ہوتل کرنٹین کرنے تک چھوڑنے کے لیے آئے آہ گائز میں آپ کو اپنا پاسپورٹ دکھا دیتا ہوں یہ میرا ٹین ڈیز کا ویزا تھا تاکہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے آہ یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کے جگہ نظر آ رہا ہوگا تو گائز ایسا تھا کہ آہ حسین بھائی بہت اچھے بندے ہیں آپ ان سے بلا جی چکھو کہ آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں آئے گا اور یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ان کے ساتھ تو آہ الحمدللہ مجھے بھی ابھی تک کوئی پریشانی نہیں میں ہوتل میں ہوں اور ہوتل بھی بہت اچھا ہے ہر چیز آہ فوڈ وغیرہ ٹھیک آ رہا ہے یا آہ ایک اپنے کھانے کے میں ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں ویسے یہ فوڈ لائک کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے تو اس لیے آپ ان سے بلا جی چکھو کہ کوئی بھی ایسی بات ہے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کروا سکتے ہیں یہ ان کی فلی پوری گرنٹی ہے میں بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں میں نے خود بھی ان کو فائنڈ کر کے جو خود کیا تھا میں ان کو پہلے جانتا نہیں تھا لیکن میں نے ان پر بھروسہ کر کے دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ آہ ان کے وسیلے سے بہت اچھا کام کروایا تھانکیو سو مچ گائز آہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لیٹکس ماروانا میرا مقابلہ میل سٹریم نال کے میں کر سکتے ہیں تو میرے نل بولی ووڈ ملڑے جوے بولی ووڈ نو میں راپ کرا انستے جی شاک فنڈا چھے موڑے کرنڈ بیٹ باکس او جان دے میں میرا ناپ بھئی میرے واسطے ای باکس میں حج جوڑ کے ملا سب نو مینو کوڑیا کینڈیاں تیرے پیار دا سہارا چاہیے راک سٹار موڑے میرے دوست فائف سٹار چرین کرنڈ شوز کدی کرنڈ بینس کدی کرنڈ